دینی و ایمانی واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دو مسلمان کافروں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے جب کافر لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو عطل کریں یا کوئی اور سزا دیں آپ ان لوگوں کو اس طرح قائل کریں کہ یہ آپ کے دین کو اختیار کر لیں کیونکہ ان کے چہروں سے ایسی بہادری ٹپکتی ہے کہ آپ کی فوج کے سپہ سالار بن سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم کس طرح ان کو اپنے دین کی طرف مائل کر لیں پہلے انہوں نے ان کو لالچ دیے لیکن جب دیکھا کہ دال نہیں گلتی تو پھر انہیں ڈرائیا دھمکایا حتی کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو لیکن ان کا جواب یہی تھا کہ تُو جو کر سکتا ہے تُو اپنا زور لگا لے تُو کیا کرے گا یہی ہوگا کہ تیرے اس تکلیف دینے سے ہمیں موت آ جائے گی جب ان کی طرف سے یہ جواب سنا تو وہ سپٹا اٹھے اور پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے بلاخر زچ ہو کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ایک جگہ تیل گرم کرتے ہیں اور ان میں سے ایک کو اس میں ڈالتے ہیں شاید اس کی وجہ سے دوسرا ڈر جائے اور ہمارے دین کو قبول کر لے چلو دونوں نہیں تو ان میں سے ایک تو ہاتھ آ ہی جائے گا چنانچہ تیل گرم کیا گیا اور ان دونوں کو اس کے پاس بٹھا کر ڈرائیا گیا کہ اگر تم ہماری بات کو قبول نہیں کرتے تو تمہیں اس تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا جب دیکھا کہ وہ اپنی بات پر جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کو اٹھا کر کھولتے ہوئے گرم گرم تیل میں ڈال دیا ذرا تصور کیجئے کہ جب تیل گرم ہو اور اس میں گوشت ڈالا جائے تو پھر کس طرح کباب بنتا ہے اور کیا نقشہ سامنے آتا ہے ان میں سے جب ایک اس طرح کباب بن گیا جل کر تو لوگوں نے دوسرے کے چہرے کے تأثیرات دیکھے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ ڈر گئے ہیں چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اگر تم ہماری بات مان لوگے تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے چلو پہلے کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ تو ہو گیا اب اگر تم ہماری بات مان لو تو ہم تمہیں تیل میں نہیں ڈالیں گے اس پر انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ شاید تو سمجھتا ہے کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ جیسے تو نے اس کو تیل میں ڈالا ہے اسی طرح تو مجھے بھی تیل میں ڈال دے گا ہرگز ایسا نہیں حقیقت یہ کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میری یہ ایک ہی جان ہے جب تم مجھے ایک دفعہ تیل میں ڈالو گے تو یہ تو ختم ہو جائے گی جان کاش کہ میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتیں تو مجھے اتنی دفعہ تیل میں ڈالتا اور میں اتنی جانوں کا نظرانہ اپنے رب کے حضور میں پیش کرتا یہ تھے اللہ والوں کے اوجوان مردوں کے واقعات